آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے دار فریش تازہ جوس کہ جب آپ اسے بنائیں گے آپ سوچیں گے کہ ہم نے پہلے یہ والا جوس کیوں نہیں تیار کیا تو اس فروٹ کا آج کل سیزن ہے اروچ پہ تو جناب آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے کا جوس تو جس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فورٹ سیکرٹس تو چلیے جی بناتے ہیں یہ مزے دار سا تازہ فریش جوس جس کے لئے ہمارے پاس آلو بخارے ہیں الحمدللہ آلو بخارے کا سیزن آ چکا ہے اس طرح سے آپ نے لینے ہیں آلو بخارے اچھی طرح سے آپ نے ان کو واش کرنا ہے اور آپ نے چیک کرنا ہے کہ جہاں پہ اس کی ڈنڈی ہوتی ہے وہاں پہ اکثر اس کے اندر کیڑے ہوتے ہیں وہ ڈسٹ پڑھنے سے یا گل جانے کی وجہ سے یا زیادہ پک جانے کی وجہ سے اس لئے آپ نے میک شور کرنا ہے ڈنڈی ہٹا کے واش کر کے کہ یہاں پہ کوئی پارٹ گلا تو نہیں یہاں سے خراب تو نہیں اچھی طرح سے چیک کریں اچھی طرح سے واش کریں اس کے بعد ہم لیں گے اس طرح سے جوسر مشین چلیں یہ ہوگی آپ کا بلینڈر اچھی طرح سے پہلے اس کو واش کریں گے اور اس کے اندر ثابت ہی آلو بخارے آپ ڈال دیں گے یہ میرے پاس ایک کلو آلو بخارے تھے اور میں یوز کر رہی ہوں تقریباً ایک پاؤ کے جتنے اب اس میں ہم ڈالیں گے آئس کیوبز اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم شامل کریں گے اس کے اندر یہ دیکھیں ایک چوتھائی چمچ کالا نمک بلیک سالٹ یہ آپ نے لازمی اس میں ڈالنا ہے اس کے بعد اس میں ہم یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے چینی چینی اس میں ہم شامل کریں گے کتنی ہے یہ تین ٹیبل سپون چینی ہے یہ آپ نے ڈال دی اور اب اس میں ہم شامل کریں گے پانی تو پانی بھی آپ یوز کریں ٹھنڈا ٹھیک ہے چلیں جی اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ایک کپ پانی کا ڈھکل لگا کے اس کو ہم نے اچھے طرح سے بلینڈ کرنا ہے چلیں جی بلینڈنگ ہو گئی اب لیں گے کھلا ایک بال اس کے اندر ہم نے اس طرح سے بڑا سا سٹرینر لے کے اس کو آپ نے سٹرین کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح کا جو بڑے سائز کا سٹرینر ہوتا ہے وہ آپ گھر پہ لے آکے رکھا کریں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کے لیے آپ کو بڑے بڑے سٹرینرز کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ایزی لی آپ کو ہر شاپ سے مل جاتے ہیں تو یہ دیکھیں تھوڑا سا پانی اور اس میں ڈالیں گے چلیں جی یہ دیکھیں ماشاللہ ماشاللہ اتنا فریش اتنا ٹیسٹی اتنا کرارا کرار حسا اتنا مزیدار سوارا آپ کو پتا ہے اس کے ہیلتھ بینیفٹس کیا ہے جن لوگوں کو خون کی کمی ہے یہ خون کی کمی کو پورا کرتا ہے یہ آپ کے جگر کو ساف کرتا ہے آپ کے جگر کو فریش کرتا ہے اگر آپ کے پیٹ میں اسٹرمک میں کھانا کھانے کے بعد آپ کو آگ لگی رہتی ہے جلن ہوتی ہے آپ کو ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے تو یہ اس میں بھی بیسٹ ہے ٹھیک ہے آپ کی بینائی کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے آپ کی سکن کے لیے بہت اچھا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہے یہ خون بنانے کی مشین یہ آپ یہ سمجھ لیں اچھی طرح سے اس کو شان لیا اب آپ نے یہ اوپر جو فوم سا آ جاتا ہے نا اس کو آپ نے ہٹا لینا ہے کیونکہ جب آپ اس کو گلاس میں ڈال کے سرب کریں گے تو یہ اوپر اچھا نہیں لگتا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے چمچ سے آپ نے اس کو ہٹا دینا ہے اس والی جھاک کو چلیں جی ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے ہمارا جو جوس ہے وہ کلیئر ہو گیا ٹھیک ہے تو ایک پاؤ ہم نے یوز کیا ہے دو سو پچاس گرام اور اس کے جو بنیں گے وہ تقریباً تین گلاس جو ہے نا وہ بن جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں تھوڑی سی اور برف یوز کریں گے اچھی طرح سے اس کو ہم نے پھینٹ لینا ہے اور آپ کوشش کریں کہ آپ کے گھر کے اندر جو بڑے بزرگ ہیں آپ ان کو یہ لازمی بنا کے دیں اس کو پینے سے ان کو گرمی نہیں لگے گی تھندک ملے گی اور آپ یقین کریے جو آپ کے گھر کے بڑے ہیں نا ان کی گرمی بہت آسانی سے جو گرمی کا سیزن ہے نا وہ گزر جائے گا یہ چیز آپ مائنڈ میں ضرور رکھا کریں جب بھی گھر میں کوئی چیز تیار کریں پہلے جو آپ کے بڑے ہیں نا ان کو آپ سرب کریں چلیں جی اب یہ ہمارے سربیں گلاس ہیں اس کے اندر ہم اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم جوس کو ڈال دے جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنا بنا ہے تین گلاس ٹوٹل اس کے اندر ایک گلاس پانی چلا گیا تھا اور کچھ اس کے اندر آئیس ہے تو کل مل بلا کے اس طرح سے تین گلاس دو سو پچاس گرام آلو خارے کا جو جوس ہے وہ بن گیا ہے ٹھیک ہے جن لوگوں کو شگر ہے ڈائیبیٹیز ہے وہ اس کے اندر سے جو چینی ہے وہ ہٹا سکتے ہیں اس کو صرف کالے نمک میں بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جناب اس طرح سے آپ اس کو بنائیے پی جیے انجوائے کیجئے اور ہاں جو بی پی کے مریض ہیں وہ نمک آوائیڈ کریں وہ اس میں صرف چینی ڈال کے پیئیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے دونوں لوگ اس کو پی سکتے ہیں اپنی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اس کے اندر ڈال کے ٹھیک ہے تو بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی مزیدار ہے جب آپ اسے بنائیں گے آپ یقین کریں آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ کتنی اچھی چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے آپ کو سیکھا دی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ نے بنانا ہے اور بنا کے سب گھر والوں کو پیلانا ہے اور خود بھی پینا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ سب کو پیلا دیا خود نہیں پیا تو بنائیے پی جیے انجوائے کیجئے وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریئے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی ٹھیک ہے